لکی اور آدھکا نیپال سے پٹنا آ گئے تھے ادھر شوئب اور لیاقت بھی رکھنے کا نام نہیں لے رہے تھے وہ کسی نہ کسی طرح سے لکی کو مارنا چاہتے تھے اور اب تو ملک بھی اس کام میں ان کے ساتھ اور جوشے جڑ گیا تھا جب لکی اور آدھکا پرتفی رات سے ملنے کیلئے ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تب ہی وہاں ایک فون آیا اس فون سے ان کے گھر میں ہڈ کمپ مچ گیا جب لکی اور آدھکا وہاں آئے تو اس کی محض دس منٹ کے بعد ہی وہاں ریسٹیپشن پر بیٹھی لڑکی کو کسی نے بلیک میل کرنے کیلئے فون کیا فون پر وہ آدمی بتا رہا تھا کہ اس نے مہرہ پریوار کے گھر کی دیوار میں ایک بم لگا دیا ہے اگر انہیں اس بم کو فٹنے سے بچانا تھا تو بدلے میں انہیں دس کروڑ روپے اور لکی چاہیے تھا انہوں نے اسے ٹائم بھی دیا تھا اگر وقت رہتے لکی اپنے ساتھ پیسہ لے کر وہاں نہیں آتا تو پورے گھر کو اڑا دینے والے تھے اس فون کی ریکارڈنگ اس لڑکی نے پرتوی راج کو سنا دی جیسے ہی پرتوی راج اور وہاں موجود باقی لوگوں نے اس آواز کو سنا تو انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس آواز کو پروسس کیا گیا تھا اور یہ کسی اصلی آدمی کی آواز نہیں تھی لیکن وہ مہرہ پریوار کے مکان کو بچانے کے بدلے میں لکی کو کیوں مانگ رہے تھے یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن پرتوی راج کو سب کچھ سمجھ آ گیا انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے لکی کو اپنا اترا اتھکاری چھنا تھا اس معاملے کا کھلا سا انہوں نے اپنی کمپنی کے لوگوں کے سامنے بھی کر دیا ان کی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اب ان کے پاس میں زیادہ وقت تو نہیں بچا تھا ہو سکتا ہے کہ کمپنی کے ہی کچھ لوگوں نے اس خبر کو باہر فیل آیا ہو اس لیے لکی کو ٹارگٹ بنایا جا رہا تھا پرتوی راج نے اس سارا معاملہ لکی کے سامنے رکھ دیا لکی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا جیسے ہی اسے یہ سب خبر ملی تو اس نے بیلڈنگ میں جتنے بھی لوگ موجود تھے انہیں وہاں سے بیلڈنگ سے باہر نکالنا شروع کر دیا وہاں پر پولس کی گاڑیاں بھی آنے لگی اور ان گاڑیوں سے اترے لوگوں نے بیلڈنگ کو گھیل لیا اور ہر ایک کونہ چھاننے لگے انہوں نے اوپر سے نیچے تک پورے گھر کی تلاشی لے لی انہیں لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا پرتوی راج اور جہنت لکی کے ساتھ میں تھے اور لکی انہیں جو بھی کرنے کو کہہ رہا تھا وہ وہی کرتے جا رہے تھے جیسے ہی وہ لوگ بیلڈنگ کے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پولس اپنے کاموں میں لگی تھی جہنت نے کہا لکی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی میں نے سارے لوگوں سے پوچھا کہ پولس کو کس نے بلایا سب لوگوں منع کر رہے ہیں کہ انہوں نے پولس کو خبر نہیں کی لیکن جیسے ہی ہمارے پاس میں فون آیا اس کے ترند بعد پولس یہاں گھر کھری ہو گئی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جب لکی نے پولس والوں کو اس طرح سے چھان بین کرتے ہوئے دیکھا تو وہ خود بھی حیران ہو گیا تھا اگر پولس کو کسی نے بلایا نہیں تھا تو پھر وہ یہاں کیا کر رہی تھی اور کس کے کہنے پر آئی تھی لکی نے کہا ہو سکتا ہے کہ انہیں پیسوں کی ضرورت نہ ہو وہ بس ہم لوگوں کو ڈرانے اور دھمکھانے کی کوشش کر رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ سامنے والا میرے کندے پر بندوق رکھ کر کہیں اور نشانہ لگانا چاہتا ہو پیتھوی راجی تو یہیں اسی بیلڈنگ میں تھے اور ان کے ہوتے ہوئے تو یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کوئی آ ہی نہیں سکتا ایسے میں ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں یہاں سے باہر نکلوانے کے لیے یہ سب کر رہے ہو لکی نے ایسے ہی کہہ دیا لیکن جیسے ہی انس نے یہ بات کہی تب اسے سمجھ میں آیا کہ اس نے خود کتنی بڑی بات کہہ دی تھی اسے اشانک سے کسی خطرے کی بو آنے لگی اس نے ترنت پردفی راج کی طرف دیکھا اور پھر انہیں دھکا دیتے ہوئے جلا کر بولا لکی نے جیسے ہی اتنا کہا اتنے میں گولی چلنے کی آواز آ گئی ایک گولی سیدھا پردفی راج کی بالوں کو چھوٹے ہوئے وہاں سے نکل گئی اس کے بعد اور بھی گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی لوگوں کو ان سب آوازوں کو سن کر کافی ڈر لگ رہا تھا انہوں نے اپنی جان بچانے کیلئے ادھر سے ادھر بھاگنا شروع کر دیا ہر طرف افرہ تفری کا محول بن گیا لکی کی آنکھیں لیکن دیز تھی اور اس کے ہاتھ اس سے بھی زیادہ دیز اس نے درند پردفی راج کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر سیدھا بیلڈنگ کے اندر گھس گئے جہاں پر سنائپوس گولی چلانے کیلئے بیٹھے تھے وہاں سے وہ پردفی راج کے اوپر نشانہ لگا سکتے تھے جہاں پردفی راج بیٹھا کرتے تھے انہوں نے وہی پر اپنا نشانہ باندھا ہوا تھا باہر مت آنا اتنے میں لکی نے ایک باڈی گارڈ کو پردفی راج کی شرکشہ میں کھڑا کرتے ہوئے آگے کہا یاد رکھنا کوئی بھی میرے پاس نہیں لے گا اور کوئی بھی یہاں سے باہر دی جانے دکھا میں اس آدمی کو پکڑنے جا رہا ہوں لکی نے پکڑ کر کہا اور اس ملڈنگ کے باہر دی گا تب ہی پھر سے ایک اور گولی چلنے کی آواز آئی وہ گولی سیدھے زمین میں جا لگی لکی جیسے ہی باہر آیا تو ان لوگوں نے لکی کو نشانے پر لے کر اس کی اوپر گولیاں داگنی شروع کر دی لیکن لکی جیسے تیسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا لکی بھاگتے ہوئے بیلڈنگ کے سامنے والے حصے کی طرف آخر کار پہنچ گیا تھا اس نے ایک بار کیلئے بیلڈنگ کی چھت کی طرف دیکھا اور اس بات کا اندازہ لگانے لگا کہ وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا لکی زیدہ اس بیلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا تیزی سے اس بیلڈنگ کے اندر بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ لیکن جیسے ہی لکی اندر داخل ہوا تو اچانک سے اس کے اوپر ایک اور گولی چل گئی لکی کے اس بیلڈنگ بیانے کی خبر وہاں کے لوگوں کو لگ گئی تھی اور اس لیے انہوں نے لکی کے اوپر گولیاں برسانی شروع کر دی ایسے میں اب لکی کے لیے بیلڈنگ کے اندر سے داخل ہو پانا آسان نہیں تھا وہ پھر اسے باہر آیا اور اب کی بار چھپ گیا وہ لوگ جو گولیاں چلا رہے تھے وہ لکی کو کھوجے جا رہے تھے لیکن لکی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا لکی اسی بیلڈنگ کے پیچھے بنی ہوئی ایک دوسری بیلڈنگ کے کونے میں چھپ گیا وہاں سے اسے دیکھ پانا ناممکن تھا لکی نے وہاں سے بیلڈنگ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا حالانکہ یہ بہت ہی مشکل کام تھا لیکن لکی کو اس وقت کچھ بھی مشکل نہیں لگ رہا تھا وہ بس پرتوی راج کو کسی بھی حال میں کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا لکی اوپر چڑھتا جا رہا تھا بینا کسی رکاوٹ کے لکی اس بیلڈنگ کی چھت پر آ گیا پھر وہ اپنا سر بچاتے ہوئے اس بیلڈنگ کی چھت کی طرف بڑھنے لگا جس کی اوپر بیٹھ کر وہ لوگ گولی باری کر رہے تھے دیرے دیرے وہ دبے پیروں سے ان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ وہاں سامنے صرف ایک آدمی کھڑا تھا پہلے تو اسے لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک آدمی کا کام نہیں تھا لیکن جب اسے پتا چلا کہ وہ صرف ایک ہی تھا تو لکی نے رہات کی سانس لی بندوق اسی آدمی کے ہاتھ میں تھی لکی ادھر سے ادھر چھلانگ مار کر چلا گیا لکی کے اس بیلڈنگ میں آنے سے اس آدمی کو آواز آئی اور وہ اچانک سے پیچھے کی طرف گھوم کر دیکھنے لگا لکی نے اپنے آپ کو اٹاری کے پیچھے چھپا لیا ایک پل کے لئے اس آدمی کو لگا کہ شاید اسے کسی طرح کا وہم ہوا ہوگا اور وہ گھوم کر سامنے دیکھنے لگا لکی اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوا تھا جیسے ہی وہ سامنے کے لئے